یوکے اور یو ایس اے کے جو ویزاز ہیں اس میں کیا کی ڈیفرنٹسز ہیں اس کا موازنہ جو ہے ہم ان دو ویزوں سے کرتے ہیں یہ یو ایس اے کا ویزا ہے اور یہ آپ کا یوکے کا ویزا ہے یہ دونوں جو ویزاز ہیں یہ اس مہینے میں گرانڈ ہوئے ہیں اچھا یو ایس اے کا جو ویزا ہے اس کی جو ایمبیسی فیز ہے یہ دو سو چھانوے اسٹریلین ڈالر ہے جو یوکے کی ایمبیسی فیز ہے وہ دو سو تیس جو ہے وہ اسٹریلین ڈالر ہے یوکے کے ویزے کی جو پرسیسنگ ٹائم ہے وہ تقریباً ایک سے دو ویک ہے یو ایس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹرویو کی ڈیٹ کی اوپر اگر آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ مہینے بعد کی مل جائے تو آپ کو اسی دن ہی جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو ایمیل آتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا جو ویزا ہے اس پہ ہم نے سٹیکر آپ کے پاسپورٹ کے پر سٹیکر لگا دیا جس طرح سے اس ویک میں بھی جو ہے ہمارے تین ویزے گرانٹ ہوئے ہیں اور ایک جو ہے ہمارا کلائنٹ ابھی امبیسی گیا ہے اپنا یو ایس کا جو ویزا ہے اس کو کولیکٹ کرنے کے لیے اچھا اب یہ ہے کہ ان کا جو ڈیوریشن ہے جو یو ایس کا ہے اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ پانچ سال کا ہوتا ہے جس طرح سے آپ سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ان کی جو گرانٹ ڈیٹ ہے وہ دو جولائی کی ہے اور اس کے بعد 27 جون دو ہزار انتیس تک جو ہے وہ ان کا ویزا جو ہے وہ ویلڈ ہے جو یوکے کا ویزا ہے یوکے کا جو ویزا ہے یہ سکس منس کا ہوتا ہے دونوں ملٹیپل انٹریز ویزا ہیں اب اس میں جو کمپلیکسٹی ہے وہ یو ایس کے لیے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے یوکے کے لیے آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا ان شورٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے شنجن اپلائی کرنا ہے یوکے یو ایس اے کینیڈا جاپان کسی بھی کنٹری کا اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے جو کہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اسپیشلی آج کل جو سیناریو ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پلان بھی بیک اپ ضرور ہونا چاہیے